یہ ہیں مسلمز جن کی نماز، روزہ، مسجد اور شادی بیاں باقی مسلمانوں سے الگ ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں کون سی نئی بات ہے باقی فرقے بھی تو ایسے ہی ہیں اب جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ آپ کو چونکا دے گا یہ مسلمز آلموسٹ ہندویزم کو اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں ہولی منانا، ہندو باباوں کو سننا اور ایون کے رام جنم بھومی کی پوجہ کرنا جبکہ یہ اپنے ماتنے پر ٹی کا لگانا اور جے سری رام کے نعرے بھی لگاتے ہیں بھائی براج مان ہے اور ان میں سے ایک جنہیں تو بڑی اچھی بات کہہ رہے تھے بولے مہراجی ہم آپ کو ٹی بی پر بہت دیکھتے ہیں کیا یہ مسلمان کہلانے کے لائک ہیں اور آخر کیا وجہ ہے کہ یہ مودی جی کے اترے بڑے بھکت ہیں مودی جی جس کنٹری میں بھی جاتے ہیں وہاں پہ موجود اس کمیونٹی کے لوگ ان کا خوب بیلکم کرتے ہیں لیکن کیوں آئیے اس ویڈیو میں ان مسلم کے پرنسپلز اور کیا یہ مسلم باقی مسلمانوں سے بہتر ہیں اسے ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں ریسنٹ ہی میں نے ویڈیو بنائے جس پر میں نے فرقوں کو ایکسپوز کیا یہ بھی کینڈ او فرقہ ہے لیکن یہ باقی مسلم سیکس سے بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہیں یہ ہیں بہرا مسلمز جنہیں دعوتی بہراز بھی کہا جاتا ہے ان کا ریلیجیس سینٹر ہے بھارت جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ مسلمز ہولی مناتے ہیں اوجہ کرتے ہیں ماتھے پر ٹیکہ لگاتے ہیں اور ایمن کے ہندو باباؤں کو جیسری رام کے نعرے لگا کر ویلکم کرتے ہیں یہ تو تھی تھوڑی موٹی موٹی باتیں آخر یہ بہرا مسلمز باقی مسلمانوں سے اتنا ڈیفرنٹ کیوں ہیں اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا ہسٹری میں ڈائب کرتے ہیں اسلام میجر لی دو سیکس میں ڈیویڈڈ ہے جس میں سنی مسلمز اور شیعہ مسلمز ہیں 85-90% سنی مسلمز ہیں جبکہ 10-15% شیعہ مسلمز ہیں بہرا مسلم بیسیکلی شیعہ مسلمز کی ہی برانچ ہے جو اپنا اوریجن فاطمت خیلیفٹ یعنی کہ حضرت امام حسین کی بلڈ ڈائن میں سے جو امام آئے ان سے بتاتے ہیں 10 سنچری 18 فاطمت امام المستنصر بلاہ نے یمن سے اپنا دائی جسے ہم مرید بھی کہہ سکتے ہیں اسے ہندوستان بھیجا تاکہ وہ وہاں جا کر تبلیغ کرے 1067 ایڈی میں دائی عبداللہ گجرات کی کیمبے جو آج کا کھمبات ہے وہاں پہنچے اور انہوں نے اسلام کی ٹیچنگز شروع کی پتن اور صدپور یہ دو مین ریجنز تھے جہاں کنورجن دیکھنے کو ملا ٹھیک پان سال بعد 1072 ایڈی میں صدپور سے ایک سٹوڈنٹ یوسف بن سلمان نجم الدین یمن چلے گئے اور وہاں جا کر وہ 23rd دائی المطلق یعنی بہرہ مسلمز کے لیڈر کی گائیڈنس پہ پڑھائی شروع کر دی یوسف نجم الدین اتنے انٹیلیجن تھے کہ انہیں 24th بہرہ لیڈر مقرل کر دیا گیا یہ فرس ٹائم تھا کہ کسی انڈین کو بہرہ لیڈر بنایا گیا یا جسے ہم دائی المطلق بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کے بعد 25th سکسیسر بھی انڈیا سے تھا اور ایمن کے 26 سکسیسر بھی انڈیا سے ہی تھا جس کا نام داؤد بن کتب شاہ تھا داؤد بن کتب شاہ نے کرسی سنبھالتے ہی بہرہ کمیونٹی کو یمن سے حمد آباد شفٹ کر دیا اور یہی وجہ ہے کہ بہرہ مسلمز کو داؤدی بہراز بھی کہا جاتا ہے بہرہ مسلمز کا ریلیجیس سینٹر آج بھی بھارت ہی ہے جسے سیدنا مفدل سیف الدین لیٹ کر رہے ہیں یہ کمیونٹی لگ بھگ چالیس دیشوں میں پھیلے ہوئی ہے اور یہ ون اوف تی ریچسٹ کمیونٹیز میں سے ایک ہے انفیکٹ ایٹی پرسنٹ کمیونٹی کے لوگ خود کا بزنس آن کرتے ہیں اور ان کی کامیابی کی وجہ ہے ویمن امپاورمنٹ اور کمیونٹی سپورٹ جو کہ یہ لوگ حضرت خدیجہ سے انسپائر ہوئے ایسی نو کہ حضرت خدیجہ انٹیلیجنٹ ٹریڈ ویمن تھی اب بات کرتے ہیں بہرہ عورتوں کے بزنس کی بہرہ عورتیں جیوڈری بیکس سکل کیپس ٹریئر میٹس اور یونیک اٹائر بناتی ہیں جیسے میں نے کمیونٹی سپورٹ کی بات کی بہرہ کمیونٹی میں کمیونٹی کے لوگوں کے بزنس کو سپورٹ کیا جاتا ہے انہیں ہنڈرڈ پرسنٹ انٹرسٹ فری لون دیا جاتا ہے جیسے کہ کوویڈ نائنٹین آیا تھا تو اس میں انہوں نے اپنی کمیونٹی کے لوگوں کو آف لائن سے آن لائن بزنس کرنے میں ہیلپ کی تھی بہرہ مسلم کے فکٹی سیکنڈ لیڈر محمد برحان الدین نے یہ اسلامی پریکٹس شروع کی جسے الکرد الحسن کا نام دیا گیا یعنی کہ انٹرسٹ فری لون موٹے موٹے طور پر اس میں بہرہ لیڈر دنیا کے کچھ آرگنائزیشنز کو ڈونیشنز دیتے ہیں جو آگے بورا کمیونٹی کے لوگوں کو انٹرسٹ فری لون دیتی ہیں انفیکٹ بورا مسلمز کا تو اپنا ہی ٹریڈ دپارٹمنٹ ہوتا ہے جو بزنس کے لیے انویٹیو پالیسیز اور سیمینار منعقد کراتا ہے اور یہ سن کر تو آپ حیران ہوگے کہ ان کا اپنا ای جماعت کارڈ بھی ہوتا ہے جس کے تھوڑ یہ ویڈنگز گریویارڈ اور مسجد میں اینٹر ہو سکتے ہیں بغیر کارڈ والے کو نو اینٹرے بھائیہ اور اس کی وجہ یہ ہے تاکہ باقی مسلم کمیونٹیز کے لوگ ان کی ویڈنگز گریویارڈ یا مساجد میں نہ آ سکیں بات کرے تھوڑا ان کے ڈریسنگ کی تو ان کے مرد حضرات کچھ اس طرح کی ڈریسنگ کرتے ہیں جبکہ بورا عورتیں کچھ اس طرح کا ٹائر پہنتی ہیں اور ان کے بچے کچھ اس طرح کی ڈریسنگ کرتے ہیں جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور یہاں تک کہ ان کی ٹوپی بھی باقی اسلامی کیپ سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ مسلمان کہلانے کے لائک ہیں یا پھر انہیں لبرل مسلم کہنا چاہیے کومیٹ میں ضرور بتائیے گا